جواب کیا دے گا؟ کہا اے میرے محبوب اگر تُو اپنے منکلوں کی تُو بھی شفاعت کرے تیری نہیں مانتے شفاعت اس کی مانے گا جو تجھے مانے گا ہم تیری شفاعت کو ٹالہ نہیں چاہتے لیکن شفاعت مانے گے اس کے بارے میں جو تجھے ماننے والا ہے آگے چلیے حریص علیکم وہ تم پر بڑا حریص ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفِ الرَّحِيمِ بات تو مدہ کی جلی ہے بڑی شان والا کرتے کرتے یہ کہنا اس صفت کا پوری کائنات میں کوئی دوسرا انسان گدرا ہے جو اس طرح آیا ہو پوری کائنات میں جس طرح جان آتی ہے اس کوالیفیکیشن کا لبی اور رسول یا کوئی مخلوق وہ صرف سرکار کی ذات ہے اس صفت کا کوئی فرد کائنات میں پیدا نہیں ہوا پہلی بات تو وہ تم پر بڑا حریص ہے جب ماں چھوڑے گی باپ چھوڑے گا بیگم چھوڑے گی بیاں چھوڑے گا اس وقت یہ نہیں چھوڑے گا اس صفت کا انسان بھی پہلے کائنات میں نہیں پیدا ہوا اب اتنی تعریفیں ہو چکے اس کے بعد رب کہتا ہے کہ مخلوق پر استعمال ہونے والے جتنے ٹائٹل ہیں محبوب پر استعمال کیے پر کوئی اس کے وزن کو اٹھاتا نہیں اے میرے محبوب میں اپنے نام تجھے اتا کرتا ہوں یہ سرکار کی خصوصیت ہے رعوب اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں کہ میں اپنے نام تجھے دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ پوری کائنات کی جو قبعہ ہے اگر تیرے بدل پر فٹ کی جائے تو پوری نہیں آسکتی تیری باڈی بڑی ہے اس لیے ہم اپنے نام تجھے اتا کرتے تاکہ تیرا ترجمہ ہو جائے یہ آیت کا ترجمہ ہے اب سیاق و سباق پہلے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہوئے پہلی صورتوں میں ذکر ہوئے اور بتایا کہ تمہیں جان بھی خرچ کرنا ہوگی مال بھی خرچ کرنا ہوگی اٹھنے بیڑے نہیں پر اکٹس بان کرنی ہے ان کو ریکارڈ ہوگا ہے یا نہ ہوگا ہے تو اللہ نہیں برکل اس لیے کڑی 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 اٹھنے تر بیڑا ہے نا میں ساری زندگی دماغی کام کیتا ہے یہ کارمی نہیں ملدور عرض ہے کہ تمہیں جان بھی خرچ کرنا پڑے گی مال بھی خرچ کرنا پڑے گا وطن بھی کچھوڑنا پڑے گا جان خرچ کرنا ہمارے علاقے میں ایک بابا مرنے لگا کنجوسوں کا امام تھا وہ تو گھر والوں نے کہا یا ایک بچھرے کو زبا کر لوں تاکہ بابے کی جان نکل جائے تو بابا بھر ہم ہم کہا کر رہا جو دوے جانا کی ہیں دہنیوں پر مال خرچ کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے اور جان خرچ کرنا ایک بیگم تھی اپنے میاں پر قربان ہوتی تھی وہ بیمار ہے اس کو اندازہ ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا یا بھئی زبریلا تو اس طرح کارو مگی ماری ساٹھ تھا مارے چودری اور انہی عمر لمی کری ساٹھ راتی کورا دانت اٹھے آنا تو آٹیل ایک لوٹے جب ہوں بھائے آنا تو چاہتے دانت ہی سا نا اوجرہ یہ مڑی سر چھکڑا تو سنگھ پسی کیوں سے ہیں اس مو بار نے رہا سکھ کیتے نا جیلے مو بار کٹنا چاہی رہا یہ سکھ کیتے اس نے آلی کو لوٹا چانڈ کیا اگیا پیشا مجذوبہ نہیں ترہا پھرن لگی پیا اس مائی سمجھاؤں ماری دعا قبول ہوئی گی اس نے فرشتہ موت والا آ گیا جان کرنا لگا اس آخر میں لگیے وے زبریلا بیمارہ نہیں مجی ہوتا جان خرج کرنا بھی مشکل کام ہے مال خرج کرنا اور وطن چھوڑنا آپ کسی چڑیا کے گھونسلے سے چھیڑ کے دیکھیں وہ ایسی فریاد کرے گی چڑیا کی جتنی برادری ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی اور اتنا وہ پروٹیسٹ کریں گے کہ محسوس کریں گے پوری آرمی اتر آئی ہے اب یہ تینوں کام کرنے کے ساتھ اور صحابہ نہیں کر دکھائے اب بندے نے کہا یہ تینوں کام میں تو نہ کر سکوں نہ جان خرج کر سکتا ہوں نہ مال خرج کر سکتا ہوں اور نہ وطن چھوڑ سکتا ہوں رب نے کہا یہ ساری باتیں اس صورت میں نہیں کر سکتے ہو جب میرے یار سے آجنائی نہیں ہے ایک کمال درجہ کا حضن صاحب کا مشکل کشاہ ہے تم نہیں دیکھتے ہوگے زنانے مزر اپنے ہاتھ نہیں کٹ سکتی تھی لیکن جن کی نگاہوں کے سامنے جمال یوسفی رکھا گیا اپنے آت سے اپنے بدن کٹے کے نہ کٹے اوف بھی کی ہے نہیں کی نا اس کا مطلب یہ جمال یوسفی سامنے آ جائے تو پھر احساس بدن نہیں رہتا اس کو یہ نہیں پتا کہ چھوڑی مجھ پر ہی چل رہی ہے کہا ایک مطلب میرے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو دیکھو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو دیکھو اگ اگوی چپا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے افسوس جے میری یہاں اکھیان ہو اداوار بچاؤنا نہیں آیا افسوس جے میری یہاں اکھیان ہو اداوار بچاؤنا نہیں آیا سیاکو سواک سون میں آئے یعنی گزری ہوئی آیاتوں کے ساتھ گزری ہوئے مضامین کے دازے اس کا کیا تعلق ہے اور فن تفسیر کی روح سے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے حضرت علامہ بدردین زرکشی نے عرب ورحان فی علوم القرآن کے اندر ان کا ہماری تحقیق یہ ہے نبوت کی پہلی وہی جو ہے وہ اقلاب اسم رب کے اللہ جی خلق ہے لیکن رسالت کی پہلی وہی جو ہے یا ایوہ المتصر ہے اور نبوت کی آخری وہی جو ہے اليوم اکمرت لکم فینکم یہ ہے لیکن رسالت کی آخری وہی جو ہے یا لقد جاکم رسولم من انفسکم یعنی نبوت کا پودا جہاں جوان ہوتا ہے تو وہ رسالت کے معنی کو پہنچ رہا ہے مطلب وہ ابتدائی محبت تھی یہ انتہائی محبت تھی پہلی وہی یا ایوہ المتصر ہے وہ کیا ہے پتہ ہے محبت کو کیا عادت ہے محبت کو اصلی نام بلانے کی عادت نہیں ہے محبت کو محبت کا ٹائٹل بلانے کی عادت ہے کبھی آپ اپنے بچپن کو یاد کریں آپ کی اممہ کپڑے دھو رہی ہوگی آپ نے ماں کا تو پٹا لے کر کے کبر سے باندھ لیا ہوگا تو ماں نے پیار سے کہا ہوگا آپ کو آج بھی کہا جائے آپ کے آنکھوں میں پیار کے آنسوں آتے نہیں ہے اس عادت نام بھی تو کوئی ہوا ہوگا لیکن ماں کی مامتہ نے اس عادت اس کے آپ کی حیثِ قضائی کو وجہ تعبیر بنایا رب کریم نے دیکھا میرے محبوب کا جو اس وقت حال ہے اس عادت جس طرح کا اوڑا ہوا ہے جس طرح کا کمبل لیا ہوا ہے ہم اس نام سے بلا دیں یا ایوہ البدسر اب آپ رسالت کی پہلی وئی تسلیم کرنے یا ایوہ البدسر کو ہر رسالت کی آخری وئی تسلیم کرنے لقد جاکم رسولم من انفزکم تو اس آیت کے اندر جو سرکار کی شان ہے وہ کسی دوسری آیت میں شان نہیں ہے اگر آپ اس کا ریلیسز کریں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اپنی نویت کی پورے قرآن میں یہ آیت ہے اس کے برابر کے اس کے ٹکر کی کوئی دوسری آیت نہیں ہے اب لتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رسالت جو ہے سرکار کی مدہ سے شروع ہوئی ہے سرکار کی مدہ پر آ کر کے ختم ہوئی ہے میں صد کے ہاں اس سونے دوں جڑا شہر مدینے داب آشی موصوفِ خداِ لَعْيَجْلِ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعْمَدْ آگئی نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعْمَدْ آگئی اب پتہ چلا کہ شدہ مدہ زہرہ زبرہ شان نبی دے آیا یہ رومی کشمیر ہے انہوں نے پنجابی ہماری مجبوری کے لیے بولی ہے ان کو اپنی پنجابی کے بارے میں اپنی کوئی مجبوری نہیں تھی انہوں نے مضامین کو ڈھالا اور اس کو پنجابی میں ذکر کیا کیا کہتے ہیں شدہ مدہ زہرہ زبرہ شان نبی دے آیا آما لوگاں خبر نہ کاہی خاصا رمضہ بایا آما لوگاں خاصا رمضہ بایا اللہ ہماری رسالہ اللہ حیدری اللہ حیدری اللہ حیدر اللہ حیدر اللہ حیدر آج آپ کو انتازہ ہوا کہ نبوت کی وحی میں اور رسالت کی وحی میں اس کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں اور رسالت کی جو کہی ہے اس کے آغاز میں اور اس اختتام میں کیا مناسبت ہے یعنی اے میرے محبوب جس وقت ہمارا بیان تکمیل رسالت کے سلسلے میں کمال کو پہنچا اس مکمل طور پر تیری مدہ بن گیا میں صدقہ ہاں اس سونے تو جڑا شہر مدینہ دعبہ آشی موصوف خدا لم یزلی نزل القرآن بیمدہ تحی اب جی صدق شاہ صاحب نے یہ بیعث کی کہ لولاکا لما خلقت الافلاکر تو صدقہ کہتے ہیں اگر آپ کے پیدا کرنے کا فرگرام نہ ہوتا تو سبحان اللہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لولا شرطیہ غیر عاملہ نابیوں میں کس کا مذہب ہے یہی بڑی مشکل ہوتی ہے نا لکیر کے فقیر ان کو کیا پتا ہے جو کس اپنی مرضی میں آگئی بات کرتے ہیں کہہ دی لولا شرطیہ غیر عاملہ کا مذہب حضرت مولا مرتضی کا ہے سبحان اللہ حضرت علامہ حضرت علامہ بابا عمر صاحب رحمت اللہ جادے والی مسجد کی یہ بات ہے کسی مولوی صاحب نے تقریر کی تو کسی مخالف دھڑے کے بندے نے رکا دے دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے لولاکا لما خلقت الافلاک اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا یا تو موجود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا ترجمہ جون کی سمجھ میں ہمارے نیل کی اگر تو موجود نہ ہوتا ابھی میں پیش کروں گا تو آپ کو ماننا پڑے گا اگر تو موجود نہ ہوتا تو میں افلاک نہ بناتا تو رکا دینے بارے نے کہا یہ آپ کے جیل کی بات ہے علامہ ازاروی موجود ہے ازاروی صاحب نے اس نے مجھے اشارہ کیا پہلے آپ نہ جواب دیں کیونکہ میں کموں پر آدمی تھا تو وہ سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے میں نے کہا مجھے جواب دے لینے تھے اگر میں نے ٹھیک نہ جواب دیا تو پھر آپ دے دیں پہلے جیسے آدمی بات کی تھی اس کے بات میں چٹلا کے دی انہوں نے کہا ازاروی صاحب اس کا جواب دے گئے کیونکہ میں اس کا کموں پر آدمی تھا وہ ان کے کاغذوں میں بیس پوزیشن کا آدمی نہیں تھا کہ وہ کہیں اشار صاحب اس کا جواب دیں گے اب میری کوئی ڈاڑی موز کا نشان نہیں ہے ایسے پتہ چلتا بات چلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے مرد ہے لیکن موہ پہ کوئی اثار ڈاڑی ماری کے کچھ نہیں ابھی جس وقت ازاروی صاحب اس نے اشارہ کرنے لگے کہ آپ نہ جواب میں نے کہا مجھے جواب دینے اور میرا جواب ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ جواب دی دیں میں نے کہا پہلی بات جو تم نے کہی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے ملہ علی خاری نے موضوعات کبیر کے انتر اس بات کو لکھا ہے کہتا ہے یہ لفظ موضوع ہے اور معنن مرفوع ہے یہ الفاظ اس کے آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن معنی اس کے وہ ہیں جن کا انکار کیا جائے ہی نہیں سکتا اس پر ملہ علی خاری نے چند روایات لکھی ہیں یہ کوئی ملہ علی کاری کی بارات ہے کوئی دوسرے مدشین کی بارات ہے اے میرے محبوب اگر تُو نہ ہوتا تو میں کیا نہ کرتا میں دنیا کو بھی نہ بناتا قیامت کو بھی نہ بناتا اگر تُو نہ ہوتا تو میں نہ دنیا کو بناتا نہ دو جو بھی دنیا میں ہے وہ بناتا اگر تُو نہ ہوتا نہ میں دوزر کو بناتا نہ کوئی چندت کو میں نے کہا پہلی بات تو یہ اسٹیبل ہو گئی کہ سرکار اس وقت موجود تھے جب یہ جتنی باتوں کا ذکرہ کوئی بھی نہیں تھی آپ جناب اس پر ہزاری بھی صافروں ہیں ہاں ہاں ازاری بھی صاحب رحمت اللہ رکھا اللہ تعالی جنت میں اہل آخرین مقامت آف روائے مجھ پر بڑی میرے ہاں شاہ بابا کینج میں نے کہا یہ لولا شرطیہ غیر عاملہ ہے اور جنابِ حیدر